اسلام علیکم دوستو پاکستان نوے عرب ڈالرز کی مارکیٹ میں داخل ہو چکا ہے پاکستان نے ایران سے اتنا بڑا کوریڈور کیسے چھینا اور آج سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک اپنی تجارت کے لیے پاکستان پر انحصار کریں گے اسی پر آج بات کرتے ہیں پاکستان بہت عرصے سے ایسی مارکیٹس ڈونڈ رہا تھا جن سے تجارت کر کے پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں یہاں پاکستان کو سینٹرل ایشیا ممالک سے اچھی مارکیٹیں نہیں مل سکتی تھی تو پاکستان نے ازبکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کیے اور زمینی راستے سے ازبکستان سے تجارت کی باتیں شروع کی جس سے ازبکستان بھی اس میں دلچسپی لینے لگا اور دونوں ممالک نے افغانستان کا راستہ استعمال کر کے ایک ایک دفعہ اپنا سامان ایک دوسرے کے ملکوں میں پہنچا دیا ہے جو کامیابی سے اپنی منظر میں پہنچا اس کے بعد تینوں ممالک نے ریلوے لنک بچانے کا فیصلہ کیا جس سے پاکستان کا سامان افغانستان کے راستے سے ہوتے ہوئے ازبکستان جائے گا حال ہی میں امران خان نے ازبکستان کا دورہ کیا ہے جہاں انہوں نے پاکستان ازبکستان ٹریڈ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ازبکستان میں ٹریڈ پوٹینشل اتنا ہے کہ دونوں ممالک میں خوشحالی آ سکتی ہے اس کے علاوہ امران خان اور ازبک صدر نے مل کر مغل بادشاہ پر فلم بنانے کا اعلان بھی کیا اس کے علاوہ سب سے اہم اور پاکستان کے لیے فائدہ من پی ٹی اے یعنی پری فرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ کو تین ماہ کے اندر اندر فائنلائز کیا جائے گا پی ٹی اے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا ٹریڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں کسی ملکی پروڈکٹس کو دوسرے ملک میں ڈیوٹی فری رسائی ملتی ہے یا اگر ڈیوٹی فری رسائی نہ ہو تو صرف اتنی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے جو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جیسے پاکستان کو یورپی یونین میں جی ایس پی پلس کا درجہ ملا ہوا ہے ویسے ہی پاکستان اب ازبکستان سے لے رہا ہے تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ صرف ابھی ازبکستان کے ساتھ ہے بعد میں پاکستان پورے سنٹرل ایشین ممالک کے ساتھ پی ٹی اے کا موہدہ کرے گا اور پاکستان کی مسنوات پورے سنٹرل ایشیا کی مارکیٹوں میں بھیجے جائیں گی پہلے سنٹرل ایشین ممالک ایران کے ذریعے اپنی تجارت کرنا چاہتے تھے لیکن اب ان ممالک نے ایران کو چھوڑ کر پاکستان کی گوادر پورٹ سے تجارت کا فیصلہ کر لیا ہے جس سے ایک گوادر کی اہمیت دنیا میں بڑھ جائے گی اور سی پیک کو بھی بہت فائدہ ہوگا کیونکہ سنٹرل ایشین ممالک کو پتا ہے کہ سی پیک کا فیوچر اب برائٹ ہے اس لئے یہ ممالک بھی اب آہستہ آہستہ گوادر کی طرف آ رہے ہیں اس تصویر کو دیکھیں آپ پہلے یہ تمام ممالک ترکمانستان کے ذریعے ایران میں داخل ہو کر سمندر سے تجارت کرنا چاہتے تھے لیکن اب ایران کا راستہ چھوڑ کر تمام ممالک ازبکستان کے راستے پاکستان کی گوادر بندرگاہ سے تجارت کریں گے جس سے پاکستان کو صرف ٹیکس کی مد میں عربوں کا ذریعہ مبادلہ حاصل ہوگا اور یہ ممالک پھر پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری بھی لائیں گے اب وہ دن دوستو دور نہیں جب پاکستان اس خطے میں سرمایہ کاری کا مرکز بن جائے گا اور گوادر اس خطے کی تجارت کا مرکز ہوگی اس کوریڈور کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روس جیسا ملک بھی اسی راستے سے پاکستان کی گوادر تک رسائی حاصل کرے گا اور اپنا سمان بائی روٹ پاکستان میں پہنچا سکے گا اس کے علاوہ روس پاکستان میں گیس پائپ لائن بھی بچھا رہا ہے جس سے پاکستان کی معاشرت کو بہت فائدہ ہوگا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پائپ لائن سے پاکستان کو کیسے فائدہ ہوگا اور گیس کا ریٹ کیسے نیچے آئے گا دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں یہ سسٹم ہے کہ ان کی بندرگاہوں میں جب الین جی کے جہاز آتے ہیں تو وہ اس کو ٹرکز کی ذریعے نہیں بلکہ ایک پائپ لائن کے ذریعے دوسری سٹیز میں پہنچاتے ہیں لیکن پاکستان کراچی میں آنے والی الین جی کو ٹرک کونٹینرز کے ذریعے دوسری سٹیز میں پہنچاتا ہے جسے گیس ریٹس بھی اوپر جاتے ہیں یعنی جتنا اس کو پنچانے میں وقت اور پیسہ لگے گا اتنا ہی اس گیس کے ریٹ ہوں گے اسی لئے پاکستان کراچی سے لہور تک پائپ لائن بچھا رہا ہے تاکہ کراچی سے لہور اور درمیان میں آنے والی تمام شہروں کو گیس ملے جن کے ریٹس بھی کم ہو جائیں گے اب اس کوریڈور کے بعد جو پاکستان سنٹرل ایشیا کے ساتھ مل کر بنا رہا ہے اسے پاکستان کو ایک بڑا مقام مل جائے گا پاکستان اس خطے کی ترقی کے لئے سب سے بڑا کردار ادا کرے گا اور اس خطے کو ایک ترقی یافتہ ریجن میں شامل کر دے گا لیکن جیسے کہ ہم اپنی باقی ویڈیوز میں بھی بتا چکے ہیں کہ اس کے لئے افغانستان میں امن کا ہونا بہت ضروری ہے جب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہوتا تب تک یہ کوریڈور کسی کام کا نہیں اور بھارت بھی یہی چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن قائم نہ ہو تاکہ پاکستان اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ نہ بڑھا لے اس لئے بھارت بار بار امن عمل کی مخالفت کر چکا ہے اور افغان حکومت کو طالبان کے خلاف اسلا فراہم کر چکا ہے تاکہ دونوں فریکین آپس میں ہی لڑتے رہیں تاکہ دونوں فریکین آپس میں ہوتا ہے